میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں آپ سب خیالیت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا جلتی سے ہمارا چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت آنے آپ کو مل سکے اگر آپ روحانی علاج یا استخاری کی ضرورت ہے جن جن جادو کی آپ کو جیسے محسوسات ہوتی ہیں یا فیلنگز ہوتی ہیں تو اس کے لئے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور کافر کے درمیان فرق کے نماز جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا مسلمانوں دعا کے واسطے میرے نبی کے ساتھ جو ہے تلق بنو نہ کہ تلق کو ختم کرو تو نماز پڑھیں نماز پڑھنے کی تلقین کریں اپنے بچوں کو جب سات سال کی عمر میں ہو تو بچوں کو نماز پڑھائیں اگر دس سے گیارہ سال کی عمر میں ہو تو سختی کریں مار کے نماز پڑھائیں جو آپ بچوں میں اپنی نسل میں انٹر کر دیں گے دوبارہ آپ کبھی بھی جب وہ بڑے ہو جائیں گے نہیں انٹر کر سکتے نسل کو صدقہ اجاریاں بنائیں نہ کہ اپنے لئے فتنہ بنائیں ٹھیک ہے مسلمان اور کفر شرک کے درمیان فرق کے حد دی درشن نماز ہے ٹھیک ہے تو نماز کا ضرور احتمام کریں اپنے گھر میں نماز پڑھیں تو ایک چھوٹی سی بات آج میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ جتنے بھی میرے وزائف ہیں جتنے بھی میں عمل آپ کو بتاتی ہوں تو ہمارا ان سے آپ تک صرف یہ ہے کہ اچھے عمل پنچانا اچھی بات پنچانا ٹھیک ہے کسی کو پریشان کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے بس آپ اچھا طریقے سے عمل کیا کریں انشاءاللہ ضرور کامیابی ہوگی بہت سے لوگ ماشاءاللہ کامیاب ہوتے ہیں جو بھی میں آپ کو عمل بتاتی ہوں الحمدللہ ہزاروں لوگوں کے استخارے بھی کی جاتے ہیں تو میرا ایک طریقہ ہے پہلے میں استخارہ کرتی ہوں اگر آپ اپنا نام اپنی والدہ کا نام اور جس سٹی میں آپ رہ رہے ہو مجود ہو اس کے جگہ کا نام آپ مجھے بتائیں تو میں آپ کے لئے استخارہ کرتی ہوں استخارے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ مجھے پتا ہوتا ہے یا مجھے لگ جاتا ہے یہ آپ کے لئے کون سا عمل زیادہ بیسٹ ہے بہت اچھا ہے تو پھر میں وہ عمل آپ کو کہتی ہوں کہ یہ اولا عمل کریں انشاءاللہ آپ کامنا بوجاتے ہیں اور یہ کین معنی ہزاروں لوگ الحمدللہ اس وقت جو ہے کامیاب ہوئے آپ بھی رابطہ کر سکتے ہیں استخارے کے لئے انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی ہر کسی سے اپنی بات منوانے کا اپنی محبت کو پانے کا جیسا آپ چاہیں گے روٹ کے ہیں ناراض ہیں شادی کا مسئلہ ہے شادی ہوتی نہیں ہے بندش کا مسئلہ ہے آپ کے کوئی عزت نہیں کرتا آپ سے کوئی چاہت نہیں کرتا آپ جس مقصد کے لئے وظیفہ کریں تو کل مضبوط کر کے مقصد شریعت کے کلاف نہ ہو اچھے طریقے سے ہو تو انشاءاللہ اچھا جو ہے وظیفہ تب اہمیت رکھتا ہے جب آپ کا مسئلہ یا آپ کا مقصد جو ہنسا ہے مضبوط ہو آج جو میں وظیفہ آپ کو بتانی لگی ہوں اتنا پیارا وظیفہ آپ کو آج تک کبھی بھی کسی نے نہیں بتایا ہوگا لفظ یا وطود ایک لفظ کا یہ وظیفہ ہے آج اس کے ساتھ آپ نے جو عمل کرنا ہے وہ طریقہ اگر گھر میں کوئی کاجل ہے آپ کے پاس تو کاجل پہنے کاجل لے سکتی ہیں بھائی جو مطلب کہ اگر مرد حضرات ہیں اگر ان کو کوئی مطلب کہ کاجل نہیں ملتا یا کوئی ایسا ہے تو وہ بازار سے کسی بھی قسم کی کوئی مطلب جیسے پینسل ہوتی ہے مارکل ہوتا ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں بلیک ہو تو بہنی جو انسی ہیں اگر جیسے کسی مطلب کہ رشتوں کا مسئلہ ہے یا کسی اپنے پیارے کو بنانے کا مسئلہ ہے یا کوئی روپ کیا ہے کوئی وہ خود دور ہے اگر میں آج آپ کو ایک ایسا سرما بتانے لگی ہوں کہ یقین مانے کر یہ آپ بنا لیتے ہیں اپنے پاس رکھ لیتے ہیں تو آپ کو کسی بھی چیز کی کوئی ضرور دیں آنکھوں میں جیسے ہی آپ لگاؤ گے جیسا چاہو گے انشاءاللہ بیسا ہوگا تو اکل کامل کر کے یہ وظیفہ کریں وظیفہ پیر والا دن شروع کریں وظیفہ کا ٹائم جو ہے عشاء کی نماز کے بعد جب سب جگہ خموشی ہو وظیفہ میں تھوڑا پرہیز کر لیں صرف گوش نہ کھائیں کیونکہ فرشتے جو ہیں کچھا درک لسن فیاز اور گوش سے نمکو زیادہ نمکو زیادہ مطلب کہ ان کی سمیل ان کو نہیں اچھی لگتی تو اس چیز سے تھوڑا پرہیز کر لیں ٹھیک ہے موکلین بھی آپ کی مدد کرتے ہیں عمل کے موکل ہوتے ہیں وہ بھی آپ کی مدد کرتے ہیں اب آپ نے یا ودودو کو ایک سو ایک مرتبہ پڑھنا ہے ٹھیک ہے اس کاجل کے اندر سلمے کے اندر آپ نے دم کر دینا ہے اگر بھائی لوگ ہیں تو وہ کوئی پینسل مارکل کوئی بھی اس طرح کا لیں آپ نے اپنے چہرے کے اوپر جو بھائی لوگ ہیں جب دم کر لیں اس کو ایک جگہ ایک دن کا وظیفہ ہے ایک ہی وقت کا وظیفہ ہے آپ نے اس کو سبھال کے رکھ لیں آپ نے ایک آنکھ کے پاس یا اپنے کان کے پیچھے یا اپنے چہرے پہ کہیں بھی چھوٹا سا نشان اس پینسل کا جو دم کی دی ہے اور بہنیں وہ کاجل جو اپنی آنکھوں میں لگانا مطلب کہ لگا سکتی ہیں وہ آپ اپنی آنکھوں کے لئے دم کریں بھائی لوگ پینسل کا کاجل اگر استعمال کر سکتے ہیں یا سرما استعمال کر سکتے ہیں تو وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ نے پڑھ پڑھ کے اس کے پر دم کرنا ہے ایک تسبیح یا وہ دو دو پڑھ کے آپ نے اول آخر دروشی پڑھنا ہے ایک تسبیح پڑھ کے ایک دفعہ فوق مار دینی ہے جس چیز کے پر آپ دم کر رہے ہیں کاجل کے اوپر سرما کے اوپر پینسل کے اوپر مارکل کے اوپر ٹھیک ہے اگر بھائی لوگ یہ بھی نہیں کر سکتے تو وہ جیسا کہ میں ایک سے دفعہ آپ کو کہتی ہوں کہ کوئی پھول کا جو ہے پتہ لے لیں یا کوئی کسی درخت کا پتہ لے لیں پر پھل دار درخت دو میٹھا درخت دو کڑوئے درخت کا پتہ نہ لے لیجئے گا تو وہ لے لیں اس کے پر آپ پڑھ ہائی کر سکتے جیسے ہی چیرے کے اوپر آپ لگائیں گے تو اگر آپ کوئی کعام اپنا نکلے بانا ہو کسی نے تو اپنے ہاتھ کے اوپر آپ وہ لگا کر پتے کو تو وہ آپ کسی کے ساتھ مسافہ کریں یا مطلب کہ آپ ہاتھ ملائیں اسلام کریں تو اس سے بھی آپ کا فام ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اگر کوئی شادی وغیرہ کا مسئلہ ہے تو آپ جو ہے گھر میں اس کاجل کو تیار رکھیں جس کو بھی آپ نے مزخر کرنا ہو بس آنکھوں میں یہ کاجل آپ نے لگانا ہے یا وہ دوتو کو تین مرتبہ آپ نے دم کرنا ہے یا وہ دوتو کو ایک ہی دفعہ اور اس کا اثر آپ خود دے گے رات کو لگا کے سوچیں ٹھیک ہے تو جیسے اگر صبح آپ نے صبح اٹھ کے فجر کے ٹائم لگانے نمازگرہ پڑھ کے لگانے یہ تو رات کو لگانے جس کے سامنے بھی آپ جائیں گے آپ یقین مانیں وہ آپ کی پیار میں آپ کی محبت میں آپ کی چاہت میں اتنا بقرار ہو جائے گا کہ آپ کی سوچیں اگر وہ آپ سے دور ہے تب بھی آپ لگائیں اس کا نام لے کر آپ دعا کر کے لگائیں انشاءاللہ پر کام ہو جائے گی جتنا کاجل گہرہ لگائیں گے اتنا اثر کرے گا جتنا کاجل یا کوئی مطلب کہ پتہ اپنے چہرے پر ہاتھ پر زیادہ لگائیں گے یا آپ اپنی چہرے کے اوپر پینسل مارکل سے جیسے تل بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح بنائیں گے تو زیادہ اثر رکھے گا ایک دفعہ یہ کر کے دیکھیں اگر فرض کرے آپ نے کسی کے پاس جانا ہے کسی کے کام مطلب کہ لینا ہے یا کوئی رشتے وغیرہ کا مسئلہ ہے یہ بندش وغیرہ کا مسئلہ ہے تو اپنے ہاتھ کے اوپر چھوٹا سا ٹوٹ مطلب کہ نشان بنا سکتے تل بنا سکتے ہیں کالا رنگ زیادہ مناسب لیے گا کالا رنگ بھی لے سکتے ہیں سرخ رنگ بھی لے سکتے ہیں دو پلیرہ آپ لے سکتے ہیں ایک دن کا یہ وظیفہ ہے ایک دفعہ کر کے دیکھئے گا اور اس کا اثر جو ہے آپ کو ایک دن میں ہی واضحہ نظر آتا ہے ایک دن میں مسخر کرتا ہے لیکن گوشت اور کچھا در اگلسن فیاس سے تھوڑا پرہیز کیجئے گا تاکہ جو ہے آپ جب پڑھائی کرو تو آپ کے جو ہے مو سے کچھ مو آئے نہ کہ گوشت کچھا در اگلسن فیاس کی سمیل آئے ٹھیک ہے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اپنی اس بہن کو دعاوں میں یاد رکھئے گا اگر کوئی اور وظیفہ کوئی عمل کوئی استخارہ اور رکھانی علاج کے ضرورت اپنی بہن کو یاد کریں انشاءاللہ ضرور مدد کی جائے گی جزاک اللہ خیرہ اسلام علیکم ایک چھوٹا سا پیغام آپ بہت سے وظائف سوشل میڈیا سے پکڑ گر کرتے ہیں آپ کو نہیں بتا کہ وہ آپ کے لئے بہتر ہیں یا نہیں ہیں آپ جب بھی وظائف پرے پہلے استخارہ کروائیں اللہ کی رضا جانیں جب بھی آپ ہمارے پاس آئیں تو یہ کہیں کہ استخارہ موقع کر دیں وہ عمل کامیون ہوگا شاید رشتوں کا ہے پیار محبت کا ہے رزق کی بندش کا ہے جادو سفر علم کالا علم اور یا اس کی کارٹ کا ہے یا نصرِ بھد کا ہے بچوں کی نافرمانی کا ہے کوئی بھی امیو ہے ایک دفعہ پہلے آپ اپنی بہن سے رابطہ کریں مدرسے سے استخارہ کروائیں استخارہ فیس میری اللہ ہے کوئی حدیہ نہیں لیا جاتا آپ ایک دفعہ اپنی بہن کو یاد کریں جتنے مرسی آپ وظائف کریں آپ ایک ہزار عامل لوگوں کے پاس جو سوشل میڈیا میں بیٹھے ہیں ان کے پاس خوکر میرے پاس آئیں اگر آپ کا مسئلہ خل کر دیں اپنی بہن کو بھی ضرور بتیں کہ اس نے ہمارا مسئلہ حل کیا اور ایک دفعہ استخارہ کرنے کے بعد استخارہ موکل ایک خاص استخارہ ہے اس کے بعد اگر آپ عمل کرتے ہیں تو کوئی بھی یقین مانے کہ آپ کے آگے آڑ نہیں آئے گی ماس سے اللہ کہے گی عامل لوگوں سے دور رہیں وہ بہت ستا آپ کے پر جادو کر دیتے ہیں آپ کے ناموں پر جادو کر دیتے ہیں اور بیٹیوں سے یہ چھوٹی سی گزارش ہے عامل لوگوں سے دور رہیں بہت سی اصیرمائی بہن بیٹیوں میں ہمارے پاس ہاتی ہیں تو بہت زیادہ روتی ہیں کوئی تصویر مانتا ہے کوئی ویڈیو مانتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے دور رکھیں اپنی بہن ماں اور بیٹیوں کو جزا کر لو خیلی